آپ کی یہ عظیم کانفرنس پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام میں ایک حوالہ بن چکی ہے اور یہ کانفرنس در حقیقت ایک مرد مجاہد کے اخلاص کا صلاح ہے وہی بزن ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا حجوم ہے کمی ہے تو صرف اسی چاند کی جو تہے خواب چلا گیا میں اور میرے جیسے کئی اس کانفرنس میں تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوتے ہم آتے ہیں تو صرف اور صرف اس مرد مجاہد کی عقیدت میں آتے کہ جس کے اخلاص کو اللہ رب العزت نے یہ صلاح دیا ہے کہ ہر سال اس کانفرنس میں پہلے سے زیادہ لوگ آتے اور صرف آتے نہیں جم کر بیٹھتے ہیں تین دن تک مسلسل علماء اکرام کے خطابات سنتے ہیں اپنے دل اور دماغ کو کتاب و سنت کی روشنی سے منور کر کے جاتے ہیں حضرات آپ کا یہ علاقہ ایک تاریخ کا حامل ہے اور اس تاریخ کو دور جدید میں اگر کسی نے تابانی بکشی ہے تو وہ ہمارے محسن ہمارے مخدوم حضرت کاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ ایسے مردانِ بھرک کا ذکر شخصیت پرستی نہیں سنت اللہ ہے خود اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب میں اپنے پاک باک بندوں کا ذکر کیا ہے صرف انبیاءی کا ذکر نہیں کیا ان نوجوانوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کی زندگی توحید کی خدمت میں توحید کے عقیدے کے تحفظ میں سرف ہوئی تھی انہم فتیتن آمنون بربہم وزیدناہم ہدا اور یہ بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے وزبرو نعمت اللہ علیکم اور یہ بھی حکم ہے کہ اما بے نعمت رب کا فحدث اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہنا چاہیے آپ کے لئے آپ کے اس علاقے کے لئے حضرتِ قاری عبدالوکیل صدیقی کی شخصیت اللہ کی عید بہت بڑی نعمت کی حیثیت رکھتی جنہوں نے اس علاقے میں توحید کا گلگلہ بڑھنگ کیا جنہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم کو آپ کیا جنہوں نے تکلیج کے بڑے بڑے جکر اور بڑی بڑی زنجیروں کو توڑ کے رکھ دیا یہ چھوڑی سی محجد تھی محلنہ کو آج گان کی اور آج یہ اتنا بڑا مرکز ہے کہ اس پورے علاقے میں اس مرکز کی کوئی مثال نہیں آج آپ کے اس مرکز سے پڑے ہوئے فیعی آفدان پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جگہ جگہ اللہ کی کتاب اور سونے نبی کے فرامین کی تبلیغ کر رہے ہیں تعلیم و تدریج میں مشہور حضرت بہت بڑی شخصیت لیکن مرد دنویش میں نے ان سے بات کی مئی کا مہینہ وہ یہاں آئے اٹھاسی سال کی عمر میں اور پھر حضرت کاری صاحب کی محبت ان کے ساتھ عقیدت اور اپنے مسلک کے ساتھ جو محبت اور تعلق تھا ایک ایک گاؤں میں جہاں جہاں احلی حدیث موجود تھے وہاں وہاں حضرت مولانا محمدی صاحب بٹی کو لے کر گئے اور پروگرام کیے اسی پروگرام کے سلسلے میں جب ہم یہاں آئے ہوئے تھے میں اور بٹی صاحب آپ کے قریب حدیدین پر وہاں بھی چلے گے وہاں بھی ایک بہت بڑی خان کا ہے اور وہاں ایک بزرگ دفن ہے جن کو مولانا عبیداللہ صدی کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ میں نے وہاں بات کی میں نے کہا آپ جانتے ہیں مولانا عبیداللہ صدی کون تھے کہتے ہیں ہمارے بڑے تھے اور میں ہی آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا عبیداللہ صدی رحمت اللہ علیہ ایک سکھ دھرانے میں پیدا ہوئے تھے جس گاؤں میں پیدا ہوئے وہ ہمارے پسور کے قریب ہیں تین میل کے حاصلے پر جیئے والی یتین تھے وہ یہاں آگے یہاں آکر سکول میں پڑھنے لگے تو دو کتابیں پڑھ کر وہ مسلمان ہوئے تھے ایک حضرت حافظ محمد لکمی رحمت اللہ علیہ کی جینت الاسلام اور دوسری مولانا عبیداللہ کی توفت الحر اور یہ جو مولانا عبیداللہ تھا جن کی کتاب تھی توفت الحر یہ بھی سکھ سے مسلمان ہو کر اہلِ حدیث تھے بوٹا سندھ نے وہ دو کتابیں پڑھی اور مسلمان ہوئے اور اپنا نام انہوں نے توفت الحر کے مسلمان کے نام پر عبیداللہ تو میں نے وہاں یہ ارز کیا کہ یہ دیر بھی اہلِ حدیث کی دیر ہے اور یہی وجہ ہے کہ مولانا عبیداللہ سندھ کے پتیجے اور بعد میں ان کے بیٹے یعنی مولانا احمد علی اللہ علی رحمت اللہ علیہ رشتے میں متینجے تھے ان کی والدہ بیوہ ہوگی تو ان کے ساتھ شادی کہنی مولانا بیتاللہ سندھی اس کے حال سے بیٹے بھی یہی وجہ ہے کہ مولانا احمد علی اللہ علی رحمت اللہ علیہ جنہیں شاہ کو تفسیر کہا جاتا ہے وہ اہلِ حدیث سے بہت محبت کرتے تھے اتنی محبت کہ دیوبتی مقبے میں کر کے اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم ہونے کے موجود ساری زدگی عید کی نماز غزنوی بزرگوں کے پیچھے پڑی ہوں خود عید نہیں پڑھائی پہلے مولانا عبداللہ آہد غزنوی رحمت اللہ علیہ کے کچھے پھر سید دعوت غزنوی رحمت اللہ علیہ کے کچھے اور یہی نہیں انہوں نے اپنی مسجد میں ایک نوجوان کو دیکھا تحجد پڑھتے ہوئے فجر کی نماز کے بعد کہنے لگے بیٹا شادی کرو گے کہنے لگے جی کرنا تو چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کچھ نہیں کہنے لگے تمہارے پاس سنت کی دولت ہے رحمت اللہ علیہ کرتے ہو میں نے تمہیں دیکھا اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی اور یہ جانتے ہیں کون تھے یہ مولانا عبد المجید سو در میلہ خطلہ لے صرف یہی نہیں کہ بیٹی کا لکھا کیا یہ نہیں لکھا ہے تاریخ پی کتابوں میں کہ بیٹی نے آ کر ایک بار شکوا کیا کہ ابباجی میرا خامد مجھے کہتا ہے رحمت اللہ علیہ کیا کرو تو مولانا عامد علیہ علیہ نے کہا بیٹا ضرور کیا کرو لوگوں کو رحمت اللہ علیہ کا ایک سواب ملتا ہے سنت پہ عمل کرنے کا ایک سنت پہ عمل کرنے کا ایک خامد کی اطاف یہ بات در بات اس لیے آ گئی کہ آگ کا یہ علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں سب سے پہلے اہل حدیث نے چتم رکھے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ جو فوج لے کر آئے تھے راج اداحر کے خلاف دیبل کے مقام پر اکرے اور پھر دیبل سے لے کر آپ نے تاریخ کی کتابوں میں پڑا ہوگا ملتان تک پہنچے اور ملتان ملتان شہد نہیں ملتان کا پورا علاقہ اس وقت جھنگ بھی ملتان میں تھا ساہیوان بھی ملتان میں تھا اجوتن بھی ملتان میں تھا اور یہاں تک نہیں صرف پہنچے یہ علاقہ گجرات کاٹھی آوار تک کا سارے کا سارا علاقہ محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا اور فتح کرنے کے بعد اسلام کی تعلیم کے لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے علور کا قاضی موسی بن یقوم سکفی کو بنایا اور یہ موسی بن یقوم سکفی وہ ہے جن کی روایتیں آج سہا ستہ کے در موجود ہیں یہ علور آج کل اسے علور کہا جاتا ہے اس وقت کا جو منصورہ تھا وہ اس کے گردہ گرد بنایا گیا تھا میں بتاتا ہوں یہ جگہ کون سی بکھر کا نام سنا ہے آپ نے بکھر ہے میہوالی کے پاس بے ہیکی بانی کافر بکھر ایک جگہ تھی بکھر جس طرح سکھر لکھا جاتا ہے اس طرح بکھر بے کاف آگے ہے رے اور رے سکھر کی طرح بکھر وہ سکھر کے ساتھ تھا بکھر جو تھا اس کو منصورہ کا نام دیا گیا وہ بعد میں دریائے سندھ کے اندر غرق ہو گیا تھا لیکن ارور آج بھی موجود ہے سکھر جائیں دریاء کے پاک اتریں تو پرانی امارات پرانی مرچدیں جو ہے خندر کی صورت میں موجود ہیں وہ آپ کے عواؤ اجداد کی اہل حدیث آئمہ کی موسیٰ بن یقوم سکفی کی مرچدیں اسی علاقے سے اٹھے ابو ماشر نجی سندھی جنہیں باد میں مدنی کہا گیا اس لیے کہ مدینہ ہے تیرا کے بہت بڑے محدث اور امام ہوئے یہی سے اٹھے ابو رجا سندھی عباسی دور کے دار الحکومت مگداد کے اندر بیٹھ کر در سے حدیث دیا اسی علاقے سے اٹھے ان کے بوتے محمد سندھی دوسرے بوتے خلف سندھی اور حضرات صرف یہی تک نہیں محمد بن قاسم کے بعد جس کو اموی حکمران علیہ السلمان بن عبد الملک نے اس علاقے کا حاکم بنا کر بھیجا ان کا نام تھا یز بن ابی کشا دمشقی وہ اس علاقے کے حکمران بنے اور صرف حکمران نہیں تھے بہت بڑے اہل حدیث محدث تھے امام تھے انہوں نے براہ راست تابی تھے انہوں نے حضرت مدردان سے روایت کی حضرت شرابین سے روایت کی مروان بن حکم سے روایتیں کی اور ان کے پونچ شبیرد براہ راست جو ہے بخاری شریف کے راوی حکم بن عطیبہ علی بن اکبر یہ اہل حدیث کا علاقہ تھا اہل حدیث کی حقومت ہی یہاں اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں ایک سیاہ یہاں آیا جسے تاریخ میں اب البشار مقدسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس نے کتاب لکھی احسن التقاسیب فیمار فردلہ کالیب اس نے واضح طور پر لکھا کہ صدق علاقوں کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے اندر اکثری یہ تہل حدیث کی اور یہ چیزیں آج کل تو کئی کتابیں آگئے ہیں صرف دیبل کے حوالے سے جو محجسین تھے نا دیبل کے جہاں راجع داہر کی حکومت ہوا کرتی تھی ان کے اوپر بڑی بڑی ممسود کتابیں آگئے ہیں یہ علامہ حیات سندھی دوسرے تھی بہت بات کے میں یہ ارز کر رہا تھا یہ آگ کے علاقوں کے اندر جو اسلام پھیلا یہ آگ کے بڑوں کی دین اس کی اگر حفاظت کی ہے کسی نے تو کالیب دلوکیل صدیقی نے کی ان کے ساتھیوں نے کی ہے وہ دنیا سے چلے گے لیکن یہ ذمہ داری آگ کے کندوں پر دارتے لے گی ہے اس لیے آج یہاں بیعت کر میرے ساتھ اللہ کو جانتے ہوئے اللہ کو سامنے لگتے ہوئے اللہ کے ساتھ بادا مانتے ہوئے میرے ساتھ یہ آہد کریں کہ جب تک زدہ رہے گے ہر سال کا الفس میں آیا کریں ہاتھ اکھا کر ہر سال کا الفس میں آیا کریں اور صرف آئیں گے نہیں جو علماء اکرام کہیں گے وہ دل پہ نشکر کر لے کے جایا کریں یہ بھی بادا کریں کہ ہم آمیر کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں اور یہ دعا بھی کریں گے کہ اللہ اس نوجوان کو اپنے والد کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرنا جس طرح انہوں نے مسلک کی خدمت کی ہے اسی طرح اس نوجوان کو بھی مسلک کی خدمت کر دے کی توفیق عطا کرنا حضرات میں تعلیق کا ایک طالبی لوں کل کا دن گزرا ہے یوم پاکستان کے نام پر منایا گیا لیکن ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہم نے اس کو دو حیثیتوں سے یاد رکھا یوم پاکستان تو ہے حب وطن بھی ایمان ہے لیکن ہمارا معاملہ یوم پاکستان کے ساتھ باقی پاکستانیوں والا نہیں اس لیے کہ یوم پاکستانی یاد دلاتا ہے قرارداد پاکستان کی اور میں جانتا ہوں کہ پاکستان کی قرارداد آپ کے ایک عالم مولانا غلام رسول محر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی شیر بنگار موڑوی فضل حق اہل حدیث فراجی تحریک کے ورسانے سے بلکہ کہ یہ کہوں تو بے جانا ہوگا ایک تھاکہ کے اندر انیس سو چھے میں مسلم لیگ بنانے کے لیے نمار سلیم اللہ خان کے گھر جو میٹم ہوئی اس کے اندر زیادہ تر لوگ وہ تھے جو شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹوں کی تحریک وہاں بھی تحریک سے تعلق رکھتے تھے یا فراجی تحریک سے تعلق رکھتے تھے فراجی مومن جس کا بڑا میدان بنگار اور بیہار کے علاقے تھے ان سے تعلق رکھتے تھے خود نمار سلیم اللہ خان کے بڑے فراجی تحریک کے بڑوں میں سے تھے نمار فقار الملک نمار محسن الملک دونوں بھائی اور نمار محسن الملک تو وہ ہے جنہوں نے تقلید کے خلاف کو کہہ رہا ہے ایک مبسوط کتاب لکھی اور اسی اقلاق کے اندر میاں عبدالعزیز مالواتا بریسٹر تھے لاہور کے ان کو بھی بلایا دیا اور میاں عبدالعزیز مالواتا صرف بریسٹر نہیں تھے پاکستان بننے کے بعد ہمارے عباو اجداد نے مولانا سید دعوت گدروی کی عمارت میں پروفیسر عبدالقیوم کی نظامت میں بعد میں شیخ الحدیث مولانا اسماعیل صلیفی رحمت اللہ علیہ کی نظامت ان کے ساتھ تیسرے نادم مالیات میاں عبدالعزیز مالواتا تھے اور جب پاکستان بنا اس وقت لاہور مسلم لیگ کے صدر میاں عبدالعزیز مالواتا تھے اور عمر سرزلے کے مسلم لیگ کے صدر سید اسماعیل غزن بن عمد اللہ علیہ حضرات تحریک پاکستان میں قرارداد پاکستان کی بڑی اہمیت ہے اسی کی مناسبت سے تیلیس مارچ کے دن کو یوم پاکستان کہا جاتا ہے کہ تیلیس مارچ انیس سو چالیس کو لاہور کے منتو پارک میں جہاں آج کل منارے پاکستان سینہ تان کے کھڑا اللہ کی شہادت کی گواہی دے رہا ہے اسی مقام پر انیس سو چالیس تئیس مارچ کو ایک قرارداد پاس ہوئی تھی یہ قرارداد در حقیقت اس قرارداد کی بڑیات پر بڑی جو انیس سو اٹیس کے آل سٹھ اجلاس مسلم لیگ کے سٹھ اجلاس کراچی کے اندر بارہ تیرہ اککوبر کو پاس ہوئی اور وہ قرارداد مانا ناگلا مرسول مہر کی لکھی ہوئی تھی صرف قرارداد نہیں تھی بلکہ مسلم لیگ کے مختلف لوگوں نے پورے پرنس عقیق کے نقشے لے کر اداد و شمال کی رپورٹے لے کر یہ فاطم اللہ سامنے رکھتے ہوئے کہ جس علاقے کے اندر مسلمانوں کی اکسریت ہے وہ مسلمانوں کے حوالے یعنی پاکستان میں شامل کیا جائے اور جہاں حدووں کی اکسریت ہے وہ حدووں کے حوالے کر دیا جائے اس کو سامنے رکھ کر ایک پلان تیار کیا اس پلان کا نام تھا سکیم آر پاکستان اس پر بقیدہ پیر علی محمد راشدی نے ایک انگلش میں کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہی اسکیم آر پاکستان ہے ایک کتاب مولانا غلامر سلمہت کی زدگی پر لکھی گئی ہے یاد مہر پھر مولانا کے خطوط ہیں ان کا ایک مجموعہ ہے افادات مہر پھر ایک کتاب ہے روح میں ہے رکش قوت رکش عمر اس طرح اور کتابیں یہ مولانا غلامر سلمہت کی نگرانی میں اور جانتے ہیں مولانا غلامر سلمہت کو میں کیوں اتنے وصوب کے ساتھ اہل ادیس کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جو پہلی برسری جویت اہل ادیس پاکستان قائم ہوئی اس نے بقیدہ کتاب شایع کی کتابوں کے نام سنیں آپ حیران رہ جائے آج بھی میں اپنے نوجوان خطبہ سے یہ عرض کروں گا اپنے اسادزہ سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے مسئلت کو سمجھنے کے لیے ان کتابوں کا ضرور اپنے مطالعہ میں رکھیں ایک کتاب خسن البیان مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کی دوسری کتاب الارشاد الہ السبیل الارشاد مولانا شاہ جہانپوری کی ایک کتاب تکمیہ تلیمان شاہ اسماعیل شہید بالا گوٹ کے شہید سید احمد بریلوی کی تحریک پر تکمیہ دینے والے اور پورے برنے سبیل کے اندر انگریز اور سکھوں کے ناک کا بند کر دینے والے شاہ اسماعیل شہید توحید جو پر ان کی کتاب پشنے ادوار کے اندر اس پر فبندی جگائی گئی لیکن توحید کی بہترین کتاب اسی طرح ایک اور کتاب چیز یہ کتابیں مرزبی جمعیت اہل حدیث نے شاہید کی اور ان کو سلیس اردو کی شکل مولانا کلامرسل مہر نے دیتا اب ان کتابوں کے اندر جس طرح مسئلہ کو بیان کیا گیا ہے اور یہی نہیں تحریک مجاہدین کے اوپر انہوں نے کئی کتابیں لکھی سید احمد بریلوی کی زندگی پر دو حصہ میں کتاب لکھی اچھارہ سو ستامن کے مجاہد یہ کتاب لکھی تحریک سید ادین ایک کتاب لکھی اس طرح اور کئی کتابیں لکھی تحریک وہابی تحریک کے بارے نے مولانا اگلا مرسول مہر کی لکھی ہوئی قرارداد مولوی فضل حق شیر پنجاب نے پیش کی اور اس کا ترجمہ اور اس کی تحریک کے لکھتاب مولانا زفر علی خان نے کیا جو کرم آباد کرم آباد وزیر آباد کے تھے حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کی شکل دے خاص انہوں نے اس کی تحریک اور اس اجلاس کے اندر انیس سو چالیس کو اس اجلاس کے اندر بنگلال سے آئے ہوئے تھے مولانا کرم خان جو دو رسالے لکالتے تھے ایک محمدی روزنامہ محمدی اور ایک بنگلہ اقبار تھا آزاد بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے اور صرف عالم نہیں تھے بلکہ اپنے وقت کے بنگلال کے مسلم لیگ کے صدق تھے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر انیس سو چالیس کے اندر پارلیمنٹ کے ممبر متخب ہوئے دوسرے مولانا عبداللال کاوی یہ بھی پارلیمنٹ کے بھی پر متخب ہوئے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر ان کے بھائی تھے مولانا عبداللال قرشی مولانا راگیب احسن یہ بھی نمبر پارلیمنٹ متخب ہوئے مسلم لیگ کے جگر پر چاروں کے چاروں اہل حدیث ہیں کیوں سے انجاز کے حضر موجود تھے شیر بگان کے ساتھ ہیں تالپر خاندان کے لوگ آج بھی اس خاندان کے کئی پچھے پچھے لوگ اہل حدیث ہیں آج سے چند سال پہلے حیدر آباد کی مصری جمعیت کے امیر بھی ایک تالپر سردار تھے پھر اس اجلاس کے اندر حضرت حافظ محمد گوندل بین احمد اللہ علیہ موجود تھے مولانا ابراہیم میر سیالکو کی موجود تھے مولانا عبداللہ اور موجود تھے مولانا اصحاب حنیف موجود تھے مولانا میاں عبدالعزیز مال وادہ تھے کئی اور لوگ موجود تھے اور ایک شخص ملانگ کے روم میں ناصرہ موجود تھا بلکہ بڑے بڑے تحریک پاکستان کے رہنماؤں کے ساتھ کبھی سنگوشی میں بات کرتا کبھی بحثے بہت کر بحث کرتا اور یہ وہ مولانگ تھا جس کے ہاتھ پر نواؤ بہادر یار جنگ نے بقیدہ بیعت کی تھی یہ وہ مولانگ تھا جس کی بقیدہ ملاقات حضرت قائد عاظم سے کرمائی گئی اور جس نے کہا حضرت قائد عاظم کو کہ آپ پاکستان کی دھرتی لے کے ہمیں دے دیں سرحدیں ہمارے جدرانی میں کرتے نہ ہم سرحدوں کی حفاظت کریں گے یہ وہ شخص تھا جس کے سر کی قیمت انگریز نے لگائی ہوئی تھی اور یہ روح بدل بدل کے پورے برنے سویر کے اندر دورے کر رہا تھا لوگوں سے جہان کی بیعت لے رہا تھا انگریز کے خلاف مجاہدین کے چکھیں تیار کر رہا تھا جبا جبا جا کر لوگوں کو پاکستان اور مسلم لیگ کی حمایت کے اندر تیار کر رہا تھا یہ کوئی اور نہیں جماعت مجاہدین کے امیر حضرت مولانا فضلاللہ وزیر آبادی رحمت اللہ حیرت جو کبھی کسی روم میں کبھی کسی سلہت کا ریفرنڈم انہوں نے چیت کے دکھایا آپ کے سلہات کا ریفرنڈم بڑی مشکل تھی کہ بادشاہ خان کارمنس کا حامی تھا پاکستان کے خلاف لیکن پشتوں کے اندر تکلیر کر کے مسلمانوں کے اندر پاکستان کی روح پھونکنے والا مولانا فضلاللہ وزیر آبادی اور اسرائی کے سامنے صاحب دادہ عبدالقیوں نے مقیدہ شکایت لگائی کہ مولانا فضلاللہ وزیر آبادی نے ہماری ساری مہدوں کو اٹھار کے رکھ دیا ہے اور حضرات پاکستان بڑھنے کے بعد جب مولانا فضلاللہ وزیر آبادی اپنے اصل روح میں آئے تو ان کے استقبال میں شہروں کے شہروں بڑھائے یہ ہے تاریخ ہے یہ حدیث کی تاریخ ہے پاکستان کے ساتھ حضرات وقت کم ہے دھاستان بڑی طریق ہے کبھی فرصت پر سن لے نہ تھا ستابے حضرات پاکستان بڑھنے کا کلیہ کیا تھا کہ انگریز جا رہے تھے لیکن کلیہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے تقسیم ہو کلیہ یہ تھا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے مسلمانوں کے حوالے جہاں ہندو کی اکثریت ہے یہ ہندو کے حوالے سب سے پہلے تحریر کی شکل میں یہ مطالبہ اٹھارہ اپنیل اٹھارہ سو نبوے کو لکھنوں کے ایک رسالہ علمہ حضب میں شائع ہوا لکھا کس نے بہت بڑے تاریخ دان اردو کے مشہور تاریخی ناول لگار حضرت امیہ نظیر سیند تحلوی کے شگر دخاص مولانا عبدالحلیم شرر رحمت اللہ حیرے میں محضب کے مدیر تھے انہوں نے یہ سب سے پہلے دوسری بات یہ بات دنیا کے سامنے آئی انیس سو دو کے اندر خوب اسٹارٹ میں ایک کانفرس ہوئی انڈیا کے حوالے سے انڈیا کے مسئلے کے فیصلے کے لیے انڈیا کے تجریہ کے فیصلے کے لیے برے سویر سے دو بھائی کے ڈاکٹر عبدالستار خیری ڈاکٹر عبدالجبار خیری انہیں خیری برادران کہا جاتا تھا انہوں نے بھی یہی قلیہ دیا کہ اگر برے سویر کامن چاہتے ہو تو مسلمانوں کا علاقہ مسلمانوں کے حوالے ہندو کا علاقہ ہندو کے حوالے کر دیا جائے اور حضرات یہ خیری برادران گے دو تھے لیکن تیر تھے تیسرے بھائی کا نام تھا ڈاکٹر عبدالغفار الخیری پہلے دو بھائی پہلے بھوت ہوگے ڈاکٹر عبدالغفار الخیری آج سے دس بارہ سال پہلے بھوت ہوئے ہیں اور اس وقت کے تیراچی کے اہل حدیث شمارے صحیفہ اہل حدیث اور آن ارشاد جدید ان کے در مسلسلوں کا مطلع شاہ ہوا گئے تھے اہل حدیث پھر اسی فارمولے کو تصور پاکستان کا نام دیا گیا اور پاکستان کی تاریخ کی کتابوں میں جگرافی کی کتابوں میں مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں کیا؟ کہ الہباد کے خطبے میں حضرت علامہ اقبال نے یہ تصور پیش کیا تھا انیس سو تیس کے اندر کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے علاقے اور ہدووں کو ہدووں کے علاقے دے اس کو کہا جاتا ہے پاکستان کا تصور علامہ اقبال نے پیش کیا انیس سو تیس جبکہ انیس سو تیس سے دو تین سال پہلے یہی بات مولانا زہر علی خان چینی دار میں مولانا زہر علی خان کی اہلی حدیث اور جانتے ہیں علامہ اقبال کون تھے کسی مسلم کے ساتھ وہ بستا نہیں تھے لیکن یہ شاگر تھے مولانا عبال حسن سیالکوٹی کے مولانا غلام حسن سیالکوٹی کے مولانا میر حسن علامہ میر حسن شبصر علامہ میر حسن تھے اور یہ دونوں استاز تھے علامہ اقبال کے بھی مولانا عبراہی میر سیالکوٹی کے اور یہی وجہ ہے کہ علامہ میر حسن نے یہ وسیعت کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا جنادہ مولوی ابراہی میرا شگرد پڑھائے چنانچہ حاجی پر کے حاجی پر کے دنوں کے اندر امام علی صلی اللہ مولانا محمد عبراہی میر سیالکوٹی نے علامہ میر حسن کا جنادہ پڑھایا علامہ اقبال لاہور سے کے وزیر آباد تک مالگاڑی کے اندر وزیر آباد سے کانگے پر بیٹھ کر سیالکوٹ پانکے جنادہائی کے انتظار میں لیٹھ گوا اور یہ اقبال وہی ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ تقلید کی روض سے بہتر ہے خودکشی تقلید کی روض سے بہتر ہے خودکشی رستہ بھی جوند خدر پر سعودہ بھی چھوڑ میں آخری بات آپ سے ارس کرنا چاہتا ہوں جب پاکستان مر رہا تھا پاکستان کی تحریک زوروں پر تھی میرے پاس کتابیں موجود ہیں میری ذاتی لیبریری میں خود میں نے پڑھی ہے میں نام آپ کو دہرا دیتا ہوں ایک کتاب ہے دوچانبی اہل سنت دوسری کتاب ہے قہر القادم علا مسلم لیگی لیادر تیسری کتاب ہے مسلم لیگ کی زرری بقیادری چوتھی کتاب ہے ارس والجوابات السنیا علی السوالات اللیگیا ایک کتاب ہے ان کتابوں کے اندر تحریک پاکستان کی مخالفت کی گئی تحریک ازادی کی مخالفت کی گئی مسلم لیگ کے لیڈروں کو کافر عاظم علامہ حضرت قائد عاظم کو کافر عاظم مسلم لیگی لیڈروں کو جہنمی کتے تک لکھا گیا ایک اور کتاب ہے جو دھر حقیقت پرویر رزینہ نام کی ایک خاتون نے پی آئی ٹی کا مقالعہ لکھا ہے جمعیت علماء حد کے بارے میں اس کے مقدمے میں بھی بعض لوگوں کے بارے میں کہا کہ انہوں نے قائد عاظم سے ایک بڑا فنڈ مانگا بڑی رقم مانگی قائد عاظم نے انکار کر دیا تو انہوں نے پاکستان کی تحریک کمہ بجھو کر سارے مقاطع فکر میں سے ایک اہل حدیث مقمہ فکر تھا جو کھل کر اجتماعی طور پر پاکستان اور تحریک پاکستان کی حمایت کر رہا ہے مولانا سناؤلہ ورسنی رحمت اللہ حیلے مولانا ابراہیم میر سیال بوٹی رحمت اللہ حیلے مولانا ملکاسم رحمت اللہ حیلے مولانا راغباس صلی اللہ انہوں نے مسلم لیگ کی حمایت میں اہل حدیث لیگ کے نام سے ایک تنظیم کا ان کی اس وقت اہل حدیث کی تنظیم کی آل ان کی اہل حدیث کانفرنس لیکن ساتھ ساتھ یہ اور حضران صرف یہی نہیں مولانا ابراہیم میر سیال بوٹی نے دو کتابیں لکھی پاکستان اور تحریک پاکستان کی شریع طور پر حمایت کے حوالے سے اور یہی وجہ ہے کہ حکومت پاکستان نے بعد اج مرک مولانا ابراہیم میر سیال بوٹی کو تحریک پاکستان کا گول میڈل دیا اور یہاں بات آئی ہے تو سن لیں ہمارے عمیر عمیر مسترم جناب پروفیسر ساجن میر کا گھرانہ پورے پاکستان کا واحد جنادہ ہے جن کے گھر کے اندر تحریک پاکستان کے دو گول میڈل سرکاری طور پر ملے ایک ان کے دادا مولانا ابراہیم میر سیال بوٹی کو ایک ان کے برادر نسبتی جناب خاجہ محمد تفیل کو حضرات ایک تو اس حوالے سے تئیس مارچ ہمارے لیے ہم اور دوسرا اس حوالے سے کہ یہی تو وہ دن ہے جس دن ہمارے عظیم قائدین کا خون بہایا کرتا ہے ہم ہیں پہلے لوگ کہ پاکستان میں بھم تماکے کا نشانہ بنائے گے وہ تئیس مارچ کی علاقہ ہی تھی جب اہل حدیث کا شیر گرج رہا تھا منار پاکستان کے سائے میں تو اللہ ماہ احسان الہی زہیر شہید رحمت اللہ علیہ مولانا حبیب الرحمانی عزدانی شہید رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالخالد کو دوسری رحمت اللہ علیہ نوجوانوں کے سرخیل محمد خان نجید شہید رحمت اللہ علیہ حضرات اس وقت زیاں کی آمریت کا صورت سمانے زے پر تھا امیر پر شخص آمریت کو للگا رہا تھا بڑے بڑے سیاستان کہلانے والے ملک سے ماہر آگئے تھے یا آمریت کی گول مٹھا کر دوبت کے بیٹھ گئے تھے کوئی اوچی سانس لینے کیلئے تیار نہیں تھا ایک شخص تھا جو منبر پر بھی للکا رہا تھا سریاں بھی للکا رہا تھا جو صبح و شام ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ اہلِ حدیث ڈرھتے ہیں تو صرف رب سے ڈرھتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرھتے جو یہ کہہ رہا تھا کہ جیئے گے رب کے قرآن کے لئے جیئے گے یا سونِ مدینے والے کے فرمان کے لئے جیئے گے وہ کوئی اور نہیں ہمارا قائد ہمارا مرشد ہمارا مقدوم احسان الہی ظہیر تھا رحمت اللہ علیہ خائب تھے محتصف سے جو سارے وعدہ کش مجھ کو یہ افتخار کہ میں مہنکتیں تھے اس لحاظ سے بھی تئیس مارچ ہمارے لئے اہمیت کا حامل ہے وہ منارے پاکستان جہاں پاکستان بنانے کے لئے ہم نے ترارداد پیش کی اسی منارے پاکستان کے سائے میں اس تحقام پاکستان کے لئے خون دیا تھا حضرات آج بھی ہمارا بورا قائد ہمارا بورا عمیت جس کے جذبے جوانوں سے زیادہ جواں ہے جو 82-83 سال کی ور ہونے کے باوجود صبح و شام اہل حدیث کے سر پر بلند کیا ہوئے ہیں اور یہ بھی ہمارا عزاج کہ مشہد رف کی آمریت میں اس وقت بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے جب اس کی صدارت کے لئے پارلیون میں ووٹ پڑا قومی اسمبلی سینٹ سندھ کی اسمبلی پنجاب کی سمائی اسمبلی بلوچستان کی سمائی اسمبلی کے پی کے کی سمائی اسمبلی سارے کے سارے لوگ مشرف کو ووٹ دے رہے تھے اگر کوئی شخص سینٹان کر یہ کہہ رہا تھا میں وہابی ہوں وہابی کا بیٹا ہوں جس چیز کو حق سمجھتا ہوں اس سے پیچھے نہیں ہر سکتا ایک اکیلہ ووٹ مشرف کے خلاف پڑا تھا اور وہ کسی اور کا نہیں ہمیں فکر ہے کہ ہماری امیر ساجد میر کا ہوئی پھر آخرش یہی بات کرنا چاہتا تقریر آپ سنیں گے علماء اکرام کی میں تردددن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا کہ اہلِ حدیث کی تاریخ سر اٹھا کر جینے کی تاریخ ہے سینٹان کا جینے کی تاریخ ہے حق کا پچم بلند کرنے کی تاریخ ہے کتاب و سنت کے لیے زندگیاں بسر کرنے کی تاریخ ہے آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کوئی کامتعداد نہیں ہمارے امام امام احمد بن حمبل نے کہا تھا اگر ایک شخص اور پوری دنیا کے اندر ایک اکیلہ حق پر ہو اگرچہ وہ پہاڑوں کی چوٹی پر کہیں دور دراز ہو وہی سواد اعظم ہے سواد اعظم وہ ہے جس کے پاس حق کو آپ سواد اعظم ہیں آج وعدہ کریں جیئے گے تو حق کے لیے جیئے جیئے گے تو حق کے لیے نعرہ تکبیر دل سے دل سے نعرہ تکبیر کتاب و سنت مرسی جمیت اہل احدیث پاکستان اہل احدیث یوت فورس پاکستان حضرت کاری عبدالوکیر رحمت اللہ حیرہ اکو رکھو نیازن شکریہ